دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی زبردست جڑی بوٹی کمر کس کے بارے میں بات کریں گے آج میں آپ کے لئے کمر کس کا مختصر سا تعرف لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دوا کمر کو مضبوط کرتی ہے آج کے مصروف ترین دور میں تو ہر انسان مصروف ہو گیا ہے کسی کو فرصت ہی نہیں ہے اس مصروفت کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو ہم اپنا خیال رکھ پاتے ہیں اور نہ ہی اپنی فیملی کا آج کل ہم اپنی روایات کو بھول چکے ہیں ہماری والدہ دادی یا نانی کے دور میں جب گھر میں زچگی ہونے والی ہوتی تھی یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہماری بزرگ خواتین کمر کس کے ساتھ چند دوائیں ملا کر ایک پنجیری بنایا کرتی تھی جس کو عام زبان میں پنجیری یا گوند کہا جاتا تھا یہ اس لیے کھلائی جاتی تھی کہ کمر مضبوط ہو طاقت ملے اور اندرونی رتوبتیں خوشک ہو کر اندرونی آزامیں کساوٹ آ جائے اور خواتین زچگی کے چند دنوں کے بعد ہی اٹھ کھڑی ہوتی تھی یہ تو تھا ایک تعرف کہ کمر کس کو ہم کتنا استعمال کیا کرتے تھے اب یہ صرف حکماء کے دوا خانوں میں اور پنسار سٹور پر ہی دستیاب ہوتی ہے اور بوقت ضرورتی ہم اسے استعمال کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمر کس کو مختلف زبانوں میں کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے اور اس جڑی بھوٹی کا مزاج کیا ہے اس کے خاص فوائد کیا ہے اس کا بدل کیا ہے اور اس کی مقدار خوراک کیا ہے اس کی پہچان بھی بتائیں گے کہ اس کی پہچان کیا ہے آخر میں کچھ مختصر سے فوائد بھی آپ کو اس کے بتاؤں گا سب سے پہلے اس کے ناموں کے بارے میں جانتے ہیں کمر کس کو طبی زبان میں چنیا گوند دھاک کا گوند، لال گوند وغیرہ کے ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ سرخ سیاہی مائل چمکدار نظر آتی ہے اس کا ذائقہ نہایتی کسیلہ ہوتا ہے اس کو چنی گوند، سمک پلاس، کمر کس اور دھاک کی کنی بھی کہتے ہیں اور جہاں تک کمر کس کے مزاج کا تعلق ہے تو یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے گرم اور خوشک ہے یہ مکوی باہ ہے، ممسک ہے جریان، احتلام اور لیکوریا کے علاج میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے اس کی مزید تفصیل جاننے سے پہلے تمام نایانے والے دوست چینل کو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگی گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں جی تو دوستو اب ہم کمر کس کے مقتصر سے فوائد بھی جان لیتے ہیں کمر کس کا مزاج خوشک ہونے کی وجہ سے اسے ممسک دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے جنسی کمزوری کے لیے قوت باہ بڑھانے کے لیے ایسے بہت سے ماجونوں اور صفوفات میں اسے استعمال کیا جاتا ہے عورتوں کی پوشیدہ بیماری میں کمر کس بہت ہی فائدہ کرتی ہے اور مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت زیادہ اسے استعمال بھی کرتی ہیں یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ سے سمجھ لیجئے پہلے زمانے میں لوگ زچگی کے دنوں میں کمر کس کی پنجیری یا لڈو بنا کر کھرایا کرتے تھے ویڈیو کے آخر میں یہ بھی سمجھاؤں گا کہ اسے کس طرح کھانا ہے اور کس طرح اس کی پنجیری بنانی ہے یہ ویڈیو خواتین کو ضرور دیکھنی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے اگر خواتین آج بھی اس کو استعمال کریں تو خواتین لمبی عمر تک فٹ اور چاک و چوبند رہ سکتی ہیں بچے کے پیدائش کے بعد ہونے والی فوری کمزوری کے لیے یہ ایک بہترین دباہ ہے نوجوان لڑکیوں میں بلوغت کے بعد عموماً سفید پانی آنے کی شکایت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عموماً کمر میں درد سستی اور کمزوری ہر وقت رہتی ہے عورتوں کو گھن کی طرح کھا جانے والی اس بیماری کا نام ہے لیکوریا لیکوریا کے علاج کے لیے کمرکس کا استعمال ضرور کریں لیکن عورتوں کے ساتھ ساتھ جن مردوں کو جریان احتلام صورت انزال اور ان بیماریوں کے وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری کے علاج کیلئے بھی آپ کمرکس استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو میدے کی تیضابیت ہو، قبض ہو، بواسیر ہو عورتوں میں پیریڈز میں بہت زیادہ خون کا پہ جانا ہو تو کمرکس کا استعمال کریں اس کے علاوہ کمرکس کی گوند جس پودے سے نکلتی ہے اس پودے کی تمام چیزیں ہی فائدہ کرتی ہیں اس پودے کے بیجوں کو پیٹ کے امراض میں استعمال کرتے ہیں اس کے پتوں کو پیسٹ بنا کر جلدی امراض، خارش، اگزیما اور کیل محاصوں کو ٹھیک کرنے کے لیے چہرے پر لگایا جاتا ہے اس کی چھال کو بھی جلدی امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی چھال کا جوشاندہ پینے سے سردرد، جسم درد اور تھکاوت ٹھیک ہو جاتی ہے جوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو اس میں آرام ملے گا اس پودے کے بیجوں کا پیسٹ بنا کر خارج سے متاثرہ جگہ پر لگانے سے خارج میں فوری طور پر آرام ملتا ہے اگر کسی وجہ سے کمرکس دستیاب نہ ہو تو اس دواء کا بدل ہے ببول کا گون اور اس کے مزاج کے حساب سے اگر کسی کو اس کا نقصان ہو تو اس کے مسلح کے طور پر گلاب، سندل اور گون کتیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس دواء کی مناسب مقدار خوراک ہے ایک ماشا سے لے کر تین ماشا تک لکوریا کے مرض میں کمرکس کھانے کیلئے تو استعمال ہوتا ہی ہے ساتھ ساتھ اندرونی آزاک کو دھونے کیلئے بھی سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے پتوں اور بیجوں کا پیسٹ پانی میں ملا کر اس سے اندرونی آزا کو واش کرنے سے انفیکشن ختم ہو جاتی ہے اگر خواتین کو پیریڈز کے دوران بہت زیادہ خون جاری ہو جائے اور پھر رک نہ پائے تو دل میں ایک سے دو بار کمرکس کے درخت کے پتوں کا جوشاندہ پینے سے یہ خون رک جاتا ہے دوستو یہ تو تھے کمرکس کے کچھ مختصر سے فوائد ان کو جاننے کے بعد آپ اس فائدہ مند جڑی بوٹی سے بھرپور فائدہ لے پائیں گے اب ہم جان لیتے ہیں کہ کمرکس کو کھانا کس طرح ہے اگر آپ کمرکس کو زچگی کے بعد کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کمرکس کی پنجیری یا لڈو کا استعمال کریں پنجیری بنانے کا طریقہ آپ نوٹ کر لیں دوستو اس پنجیری میں جن اجزاء کے ترتیب بتائی جا رہی ہے وہ ایک کپ کے حساب سے ہے یعنی کہ ایک کپ آٹے کے حساب سے اگر آپ نے اس کی مقدار کو بڑھانا ہے تو جتنے کپ آٹا لینا ہے اسی حساب سے تمام اجزاء کا وزن بھی بڑھا دینا ہے تو آپ اجزاء نوٹ کریں ایک کپ آٹا ایک کپ دیسی گھی ایک چوتھائی چمچ ادرک کا پاورڈر ایک چمچ گوند کا تیرہ ایک چمچ کمرکس ایک چمچ چینی کا یا شکر کا بورا چینی کو آپ حسبے ضرورت کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چوتھائی چمچ کالی میرچ پاورڈر ایک کپ پھول مکھانا پندرہ عدد بادام پندرہ عدد کاجو بیس سے پچیس دانے چھوٹی کشمش اس کے علاوہ آپ خربوزے اور تربوز کے بیج کے مغز نکال کر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ایک فرائی پین میں گھی ڈال کر اس میں ڈرائی فروٹس بادام پستہ کاجو وغیرہ کو الگ الگ براؤن کر لیں اس کے بعد پھول مکھانا کو بھی گھی میں گولڈن براؤن کر لیں گوند کتیرہ اور کمرکس کی گوند کو بھی الگ الگ فرائی کر لیں ان تمام چیزوں کو ہلکی آگ پر فرائی کرنا ہے تاکہ ان کی غزائیت ورقرار رہے اب آپ اس گھی میں آٹے کو میڈیم آگ پر بھون لیں جب جس طرح حلوے کیلئے سوجی کو بھونتے ہیں اور ساتھ ہی چینی یا شکر کے بورے کو بھی ڈال لیں تاکہ جب آٹا بھون جائے تو تمام چیزیں ساتھ بھون جائیں اس کے بعد جو فرائی ہوئے ڈرائی فروٹس ہیں ان سب کو باریک باریک کاٹ کر اس آٹے میں شامل کر کے دوبارہ سے بھونیں تھوڑی دیر کے بعد جب تمام چیزیں اچھی طرح بھون جائیں اور مکس ہو جائیں تو چولے سے اتار کر اس کو کسی جار میں رکھ لیں یا حسب ضرورت مناسب مقدار کے لڈو بنا کر کسی جار میں محفوظ کر لیں کم سے کم ایک سے دو لڈو صبح شام کھلائیں اگر اس کو صبح ناشتے میں خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیا جائے تو یہ ایک بہترین وقت ہے اور دوسری خوراک شام کے کھانے سے دو گھنٹے پہلے کھلائی جا سکتی ہے جی تو ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے گا اور دوستوں میں اسے شیئر بھی کریں ہو سکتا ہے صرف آپ کے وجہ سے کوئی مایوس انسان زندگی کی طرف لوٹ سکے آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ موسیقی موسیقی